بسم اللہ الرحمن الرحیم بیگم صاحبہ کے ساتھ ایک بہتی شاندار بہتی منفرد لہجے کے شاعر نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ ان کی مقبولیت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو کتاب ان کی میرے پاس ہے مجھے کوئی شام ادھار دو اس کے اٹھارہ ایڈیشنز جو ہیں وہ مارکٹ میں آ چکے ہیں اور لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے اور انہیں پڑھا ہے اس سے لطف اٹھایا ہے تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو میں بہت دنوں سے اداس ہوں مجھے کوئی شام ادھار دو کسی اور کو میرے حال سے نہ غرض ہے کوئی نہ واسطہ کسی اور کو میرے حال سے نہ غرض ہے کوئی نہ واسطہ میں بکھر گیا ہوں سمیٹ لو میں بگڑ گیا ہوں سمار دو محترم اعتبار ساجد صاحب سر بیلکن پتہ شکریہ بہت شکریہ شاہ جی کو مانگ دا پانسو ادھار کوئی مانگ دا سبزی ادھار کوئی مانگ دا داڑ ادھار اے مانگ رہنے مجھے کوئی شام ادھار دو تپاہ یہ تھی تو انہوں کہنے نہیں دے اے شائر لوگ نے انہوں نے کدھی نگت لے آئی نہیں شام بھی ادھار دے ہو شام دے لوازمات بھی ادھار دے ہو اعتبار بھی اس لئے کہ انہوں نے پہلے کوئی اعتبار نہیں سکر دا یہ بندہ انڈین فلم دا ویچھے ٹیلی فون چوکے صرف انہوں نے کہنے خاننا کو ختم کر دو تو انہوں پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے مشہرے تے بلان دیا کینیا ہے تیاتا نہیں پہلے تے وام نو کر رہا نا پہندا نہیں نہیں پائی جا نا پہلے انہوں نے بوک کر دے پھر انہوں نے آلے ایمبولنس بوک کر دے انہوں نے شیر سناندے آدھے چاہ بے ہوشی ہو جاندے یہ بہت مقبول شائر ہے ایک بندہ مشہر ہے جنہوں نے بار بار جوس پہ آ رہے ہیں انہوں نے کیونکہ انہوں نے خون دا گروپے انہوں نے مل رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیڑے دے لوڑتا ہے یہ پاڈی گال دا جواب اردو دا ایک استاد شائر دا ایک شیر ہے ارشاہ جی خشک سیروں کننے شائر میں لہو ہوتا ہے خشک سیروں کننے شائر میں لہو ہوتا ہے تب نظر آتی ہے صورت آہ 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 شاہری ملاک 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 اہز نبیر نے کہا تھا نا تو سی کہندے ہو شاید بولو پیلوان بھی ہو تو نل شاید بھی ہو بولو پیلوان نہیں ہو سکتا شاید ہو شاید ہے مصرہ کبھو کبھو کوئی موضوع کروں ہوں میں مصرہ کبھو کبھو کوئی موضوع کروں ہوں میں کس خوش سلیکگی سے جگر خون کروں ہوں خون کروں مصرر صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں باجی مسررت آئیں خوشہ لیل آئیں ڈیڑھ سو کا ڈالر ہو گیا پچاس کا باجی نے خوشخبری سنائی دعائیاں کرا دی سستی جیوے میرا بزدار بھائی میرا بزدار بھائی میرا بزدار بھائی باجی مسررت آئی ہے اس آگدار نہیں آیا جو ڈالر اتنا سستا ایک منٹ میں ہو جائے شایدی پی ٹی آئی دی کبھو تو میرا دو سال دا بیٹا سمجھ گیا اچھا وہ کیسے صبح میں نے کہندہ پاپا مجھے چاکلٹ لا دو میں کہا بیٹا شام کو لائیں گے کہ انہا پاپا پی ٹی آئی کی کبھو تو شام کو مہنگا ہو جائے گا اتنا پتا ہے کہ اتبار صاحب دا نا پہلے کچھ اور ہندہ سی رفیق روجوانا کہندہ سنے نا گاما نہیں یار پہلے رہن دا نا کچھ اور سی انہا نے اتبار نا کیوں رکھے کیوں انہا نے کوئی پنجی منگڑیاں ٹوٹیاں نگی اچھا پھر انہا نے ایک دن تنگ آکا جڑا رشتے کرارے سنو کچھ ایک بھائی میری شادی کیوں نہیں ہو لی انہوں نے کہا پایی تو اڑتے کڑیاں نے اتبار نہیں کر دے کہتے جاؤ آج سے میرا نام اتبار ہے اب رشتہ ڈلو صرف یہ ہی نہیں کہا باقاعدہ اس کی وزاعت کر دی میں نے اس نے کہا کہ آئے یقی مجھ کو کس طرح اس نے کہا کہ آئے یقی کہ آئے یقی مجھ کو کس طرح میں نے کہا کہ نام میرا اتبار ہے ہیر میری بات سنو آپ کو پتا ہے وہ کیوں کہہ رہے ہیں لک آپ کتنی خوبصورت ہو سمارٹ ہو آپ کو سمارٹ رکھنے کے لیے آپ کے لیے کتنی پیاری لگ رہی تھی ابھی آئی پکیاں بھی جھلی اور اتنا اچھا لگا تو جب اتنی موٹی ہیر آئے گی گھڑے کے برابر کی تو اچھا لگے گا لوگوں نے پورا پرہ کردیں پہلے جھوٹ ستر سالوں میں جھوٹ سننے کی عادت ہے ہمیں مسئلہ یہ ہے ہیر ورنہ وہ سچ بولتے ہیں یقین کرو ستر سالہ چھ پاکستان اچھے کسے نے انہا سوری نہیں بولیا جنہا پی ٹی آئی لے نے نو مینیت بولتے ہیں سوری یوٹن سوری یوٹن ہاتھ سٹو ہاتھ سٹو ملائے را کیوں لیکن مجھے نہیں آیا میں نے عوام کی تسلی کے لیے ہاتھ آگے کیا بیسے باجی میں نے اگلدس ہو میں ایسے سنے ہیں تو سی جائے نوا بجڑ لے آ رہے ہو بلکل غلط سنا ہے ہیر یہ مجھے لگتا نون والوں نے ٹوئیٹ کیا ہوگا ہائے اللہ شکر اعتبار صاحب تسی مل گیا میں تانو روز خواب بانچ ویک دی سی خوابوں پر کوئی پابندی تو نہیں ہیر ہانجی بلکل صحیح کہہ رہی میں تاڑی اینی وڈی فین میں تانو دوس نہیں ساگ دی تاڑی کنی شاعری میں پڑھی ہے او گانا تسی لکھیا سی نا اکیلی نا بازار جایا کرو نظر لگ جائے گی دس سو نا تو اٹھے باز سی لگی تانو پتہ میں تاڑی لی نا نوی پویٹری لکھی ہے اوہ اوہ میں نے سونا اور پویٹری تو میں آج تو پویٹری چھٹندہ ایران کر دیا کبھی نکالو دل کا غبار ساجد کبھی نکالو دل کا غبار ساجد آئے ہمیں بھی تھوڑا اعتبار ساجد کبھی نکالو دل کا غبار ساجد آئے ہمیں بھی تھوڑا اعتبار ساجد پھر اس کے بعد بھلے ہم کو موت آ جائے پھر اس کے بعد بھلے ہم کو موت آ جائے جب پھر کٹ کے جو پا میں ایک وار ساجد ساری زندگی روانگی تابدار ساجد رخصانہ کچھ اتیاد کر کیوں ایہو جے شاعر دی تے بلی دی بددعاوی لگ جانی ہوں دی ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ حضر خدمت ہے محمد رحمان صاحبہ کیا ہے ناظرین کے لیے سیکمن میں ہمارے صد موجود ہیں مصرر جمشید چیما صاحبہ ہمارے صد موجود ہیں معروف شاہر اعتبار ساجد صاحب شاہر جی باری ہے ہمارے بہت انٹرسٹنگ سیکمنٹ سیاسی جس میں ہماری گیسٹ کی آنکھوں پر پٹی باندھی جائے گی اور ان سے کسی بھی سلیبرٹی کے بالے میں پوچھا جائے گا جسے وہ سوال آپ کے ذریعے گیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان سے کن ہے پوچھا گیا ہے جی سو لیٹس سٹارٹ وید مصرر صاحبہ لو جی ہن چیما صاحب جدر مرضی جانے نا نو کی پتہ لگنا نہیں میرے ریڈار میں جتنی مرضی پٹیاں باندھیں چیما صاحب کو میں دیکھ رہا چیما صاحب جب اڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے گرالیتی جیسے ابھی نندن کو گرالی آتی باجی مسورت تو آڑیاں اکھاں ہون باندھنے ہون تا داستے خوشحالی تا رکھنے کنی دور نظر آرہی صرف پانچ ہفتے دور نہیں پانچ ہفتے کی بات نہیں ہے کھولی آنکھوں سے دیکھیں بند آنکھوں سے دیکھیں صرف ایک سال اور پھر نیا پاکستان انشاءاللہ ایک سال بعد عوام دیں آکھاں گے نیرہ نا آجے عوام دیں آکھاں گے نیرہ ہون بھی آجے گرمی اچھ بھی سوئی گیا اس دب پندرہ دار بھی مسئل صاحبہ آپ سے سب سے پہلے جن پرسناللٹی کو پوچھا گیا ہے وہ ہیں یہ آئے 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 موسٹ فیوریٹ اللہ دین دے جین دے باری پوچھ لے آجے کیا حکم ہے میرے آکھا بیٹا بلندر چھٹ میل کے فیمیل جنہیں پوچھا گیا وہ تو میل ہے اتبار صاحب بے اتبارے جائے میل نے ہاں جی 007 مگر کنہ دے مخالف تے کہن دے نے سیمن تے ہائی ری 00 گئے پی ٹی آئی دے منسٹر نے 001 چھوی بڑے خوش رہن دے نے میں کہنے انہا دا رواز چلے تے سمبلی چھوی پستہو لاکے چلے جانا اچھا آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ منسٹر ہیں اور پی ٹی آئی کے منسٹر ہیں پی ٹی آئی دا منسٹر ہوئے تے لمبی نا چھڑے ہی کس رہا ہو ساگے اچھا ان کا تعلق کس اوبے سے ہے ان کا تعلق تو سن سے ہے اچھا سن سے ہے اور شہری علاقوں سے جی شہری علاقوں سے اچھا شہری علاقوں سے ہے ہاں جی گیٹ اپ ہونا دا بولی وڈ دے فلاب ہی رو آر گئے منسٹر کاٹتے سلطان گولڈرن بہتے لاکے دے اور سلطان گولڈر بھی ہو جڑا راج گڈی سوٹ لیندے اور گڈی سوٹ کے شرمندہ نہیں ہوں دے کہنے نون لیگ دی وجہ تو ڈگی ہے فیسل وڈا مسیرت صاحبہ اب آپ سے پوچھا گیا ہے انہیں تُسسے انہوں کئی واری تون تو بھڑ کے پوچھے گئے کی ہے کی چانے ہیں میل فی میل یہ میل ہے اچھا ان کا شعبہ کیا ہے یہ پولیٹیشن ہے پویٹ ہیں کھلاڑی ہیں کیا ہیں کیا یہ ہے تے سیاست دارنے لیکن مراتی فلم ہے چاہے ہو جہاں بندے ویلن ہوں دے نا اور ان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے اے بلنڈر مارنا لی سیاسی جماعت جی یعنی کہ سچ بولنے والی جماعت پتہ لگیا ہے پتہ لگیا ہے تاڑی جماعت دا ہی ذکر ہو رہا ہے ان کا تعلق کس صوبے سے ہے جس صوبے دا وزیر اعلیٰ کھنے کھرنے ہاں آپ چاہتے ہیں وہ لانگ بوٹ پین کے پانی میں کھڑے ہو جائیں مائک گرائیں یہ چاہتے ہیں رہنے لانگ بوٹ نہ پانڈ لیکن ستے تھے اٹھرن نا اچھا نام نہ بھی لو تو آپ کیسے پہنچ جاتی ہیں کہ پی ڈی کہ کسی اس کا ذکر ہو رہا ہے کار کردگی ہی ایسی اے شاہ جی کے نام لیندے ضرور دنی پہتے ہیں آہاں سمتھنگ ایلس اور رات نو تین کو وجہ کروچوری بھی نکل جاندے نے اور کہیں دنے میں اجلاس تے گیا سا اور جا تو واپس آندے نے تے اکھا خلکیاں الکیاں نشیلیاں دیا نے اوہو یہ کون ہے اوہو یہ وہ ہی ہے جنالو کہی ہے رہی تسی کیا ہونا تسی کون ہو ہو سکتا ہے کدھی تسی اونا لئے گایا ہوئے میری زندگی کے مالک میری دل پہ ہاتھ رکھ دے تیرے آنے کی خوشی میں میرا دم نکل نا جا یہ تو میں اپنے میاں کے علاوہ کسی کے لئے نہیں کرتا اپنسلے صائیبا اب آپ سے جن پرسنالیٹی کو پوچھا گیا ہے وہ ہے یہ ہاہے ہاہے کیدہ پوچھ لے ہاجے ہاجے پرسو آپ پہ سے چاہتھو پائیوں لگے یہاں سا شاہ جی انہذا پوچھ کے کیوں چکڑا شروح کروں لگے ہو میل یا فیمیل فیمیل پوچھا گیا ہے کینچی کاٹ تیز چال دی یا نزی زبان زیادہ تیز چال دی کٹ 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 تو آدھے خلاف بج بسرت اے ہے فی میل نے جتو لڑ دے انہوں ڈھو میل لگ رہے انہوں جتو دی تو آدھے حکومت آئی انہوں نے دے کراٹیاں دے پر ایکٹریس بھی کیتی ہے ان کا تعلق پنجاب اسمبلی سے ہے جی گھس آئی نا نو میاں اسلام اقبال دے ہو پر ہے تو کٹ دے امران خان دے نو اور لڑ دے انجھ نے جو واع کمیٹی آئی مائی نمو کر جان دن دی میں نہیں دینی کمیٹی جاؤ جو کرنا کر لگو اے جی تو اپوزیشنلے وارکورڈ کر دینے نا سب تو اگے ہوں دینے نی اے سارے باہر آجو میں آتا نوں کہہ رہی باہر آجو باہر آجو باہر آجو اب ازدار دیوئے یہ تو میرا دامکورت ہے باہر آجو یقین کرو انہاں نوں کرسی نہیں پسند پورڈیاں پسندنے عزمہ بخاری ہماری تو بینوں کی طرح ہیں لیکن بہرحال عزمہ بخاری موسیلے صاحبہ اب آپ سے پوچھا گیا ہے انہیں مل فی میل مل مل اور ان کیا یہ پولیٹیکل فیگر ہیں یا کوئی کسی اور شعبے سے بابستہ ہیں پولیٹیکل فیگر دے ہولی ووڈ فیگر ہے نا اور یہ کس سیاسی جماعت سے ہے ان کا تعلق یہ نہیں بتاؤں گا ایک ہند دوں گا آپ کو جی چھوٹتے کو شیر سناو بال بالمینڈو سے ملتے جلتے ہیں کتھو لبر بال بالمینڈو وہ یہ کہنا چاہتا ہے وہ بجی آدمی ہے خوبصورت ہند سمجھ دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیجئے اور پھر تو میں کہوں گی پی ٹی آئی سے تو نہیں ہے کہیں لیکن آپ پارٹی بتائیں میرے سارے وہ میرے بھائی ہیں تو مجھے سارے بہت اچھے لگتے ہیں ان کی سیاسی جماعت آپ سمجھ لے کہ پی ٹی آئی کے ان کا تعلق کی صوبے سے شیر خار بچہ دودھ پی کے انہی واری ہچکی نہیں لیندہ جنہی واری یہ یوٹن لیندے نے آج کل تو بچارے اسد بھائی کی شامت آئی ہوئی اسد عمر اللہ نے یہ عمر کرے اسد عمر صاحب ہونہ تو انسپائر نے گھٹی چلاندہ بہت شوق ہونہ اسداد نے اسداد نہیں نہیں یہ اچھا اچھا یہ پھر منسٹر نہیں ہے اچھا یہ منسٹر نہیں ہے نا منسٹر دے ہونا دے کار دے پانی پار دے نا اچھا جے کے ٹی نہیں میں نے یہ دیکھا کہ ہم اس لیے حضرت ہے کہ کیسے آپ لنک ملاتی ہیں لیکن نہیں جانگیر خان ترین بھی نہیں اس سے بھی اوپر بلکہ انہوں نے جہاز تو بھی اوپر پھر تو خان صاحب ہی ہے نا جی اعتبار بھائی آپ پیٹر انہوں نے پٹی نام ہی باندے ماسوم جے بندے سے انہوں نے کی کار لانا ہے وہ پٹی بجن نا لگن لابنے کے سدام سے انکم زور ہو ہے انہوں نے یہ آکھاں دے پٹی بان لیے انہوں نے جے پچھ ہو رہے تو کچھ ہونہ نہیں نمیہ گزلہ کار لے یہ ہو جے بندے نے نمیہ گزلہ انہوں نے چینہ دے چندری لائی ہوگی اعتبار صاحب آپ سے سب سے دیرے جن پرسٹیلٹی کو پوچھا کیا ہے وہ ہیں یہ مردی آو خاتون آئے آئے ماں صدقے جائے خاتون داتے ہیں جی پوچھ دیں جی میں کوئی سویٹ ڈش تا پوچھ دیں تو انہوں پتہ ہی نہیں انہوں نے پٹی اس لی بنواہی ہے کہ تاکہ کہ سکر کہ یہ خاتون ہے یا فی میل یہ میل ہیں یہ میل ہیں مگر خواتین ان پر بہت مرتی تھی ہیں اپنے زمانے میں اچھا یہ میل ہیں اور ان پر خواتین مرتی رہی ہیں جی 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 میل دا سنکے کوم میں چلے گا یہ تو آپ نے مجھے مایوس کیا ہے ویہرال یہ بتائیں کہ ان کا شعبہ کیا ہے عشق محبت بے وفائی آشک مزاج تھے ان کا تعلق آپ کے شعبے سے ہیں شائر ہیں شائر انفیکٹ شائر تھے اب وفات پا چکے ہیں یہ شائر تھے کسی علاقے سے جن نے عشق مزاج سن انہ دواز چلدہ تے پرستانچ رہنے ویسے تو پورے سب کانٹینٹ میں یہ مشہور تھے جہاں جہاں اردو بولی پڑھی لکھی اور سمجھی جاتی ہے مگر کی پی کیسے ان کا بنیادی تعلق کی پی کیسے تھا بس وہ کی پی کے کافی ہے ایک ہی نام ہے جس کے ساتھ پر حفاقت کا مجھے اور شاہ جی کو فخر ہے اور وہ ہے احمد فرا عیدپار صاحب اب آپ سے جن پرسنالیٹی کو پوچھا گیا ہے وہ ہیں ہی عمران خان صاحب دی قوم دے وچو سب تو لائک آدمی ہے ہی سر نہیں نہیں اور بھی بڑے بڑے ہیں اس پیشن مگر مطلب یعنی تھے اب نہیں رہے ہم قوم ان کی کہلی جا ہم قوم تھے اب نہیں رہے ہاں اپنے جسمانی طور پر نہیں رہے ورنہ آپ جانتے ہیں کہ شہر کی صورت میں شائر تو بس تو بس اتنا آپ نے کہہ دیا تو وہ نام لو گیا لے لو ہسی گھڑی تلوار تو ہاں ڈیتا ہوں انتے رکھے رنگ اے ہو جیاسی انچی لاغتہ جی میں ہدوانا کاٹ کے رکھے ہاں بہت بڑے وجی ہے مجھے اور شاہ صاحب کو یہ امتیاز حاصل ہے جی جی بے شمار ہم نے کہ پاکستان میں آج سے بارہ سال پہلے ایک ٹاپ ٹین کی شام منائی گئی تھی ٹاپ ٹین کے فرسٹ وینر تھے شاہ جی دوسرا وینر تھا اور اس کی صدارت کی تھی خان صاحب منیر نیازی خان ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی عبتہ پیار پر اسلام پر و دی شفقت اتبار صاحب اب آپ سے پوچھا گیا ہے انہیں ایتبار صاحب کون جی نے سے پوچھا گیا انہوں نے سن کے تو روننا لگ پیڑا رون دی دے خیار اپنا چاتا نہوں نے پوٹا لگ پیڑا انہوں نے دے سن کے تو بڑے لوگ روی آسا خاتون جی خاتون جی خاتون نے ذرا ٹائی صدی کرلو آپ بڑی لال میں بڑی دیر بعد تو انو خواتین دا خیال آیا خدا دا خوف کرو تاڑا بلڈ پریشے بھی تا نارمل رکھنا ہے اچھے چلو ٹھیک ہے تینکیو جی تعلق شعبہ شائرہ میں لمبی چوڑی بات نہیں جاتا یہ نظر روڑتا جاکت اسی کہیے ری لیٹھنیاں لہیاں وجہ فوت کی حادثہ جی بالکل اسلامباد میں روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقاد ہوا وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا لیکن یہی بات ہے اچھی میرے ہٹ جائے با 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 ناظرین stay with us کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے جو وقت پر ایک باز باب ساتھے پروگرام کے لئے پرلے میں آپ کے لئے بہت کچھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیارٹر ملکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمتیں ہیں ہمارے صدر موجود ہیں معروف شائر اعتبار ساجد صاحب ہمارے صدر موجود ہیں مسرد جمشید چیما صاحبہ آپ ایم پی ہیں پی ٹی آئی محترمہ یہ فرمائیے کہ کون سا ایکٹر آپ کو پسند ہے ایکٹر پاکستانی یا اوور آل آپ چاہیں تو جمشید چیما صاحب کا نام دیتے ہیں نہیں اسمان بزدار صاحب دا لینگ ہے نہیں 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 شباز شریف ہمارے اسمان بزدار نہ لانگ بوٹ پہنٹے ہیں نہ پانی میں کھڑے ہوتے ہیں نہ انگلی لاتے ہیں نہ انہوں نے مائک توڑا سائلنس چیما صاحب کبھی کرتے ہو دکاری کبھی لیٹ ہو گئے کیا کچھ رہے ہو چہرے پر کچھ ہو حقیقت جو آپ کے علم میں ہو وہ کچھ اور ہو بلکل بھی نہیں بلکہ آئے وانڈ کے تھوڑا بہت ان کو ہونا چاہیے کبھی ہمارا کسی بات پر بحث ہو جائے تو میں کہتی ہوں آپ نے یہ ایسے سچ ایسے کیوں بول دیا تھوڑی دیر کے لیے آپ کہہ دیتے ہیں پکڑے جاتے ہیں فرم پکڑے جاتے ہیں میں تو وہ جھوٹ بولتے ہی نہیں نا سٹریٹ کہہ دیتے ہیں ہر جگہ اور پالٹکس میں یہ بہت بڑی ایک جہاں سے آئے ہوں جہاں سے جا رہے ہوں بتا دیتے ہیں آپ کو بلکہ اچھا اعتبار صاحب جو فی میل پولٹیشنز ہیں اس وقت منظر نامے میں آپ ان سے آگاہ ہیں جانتے ہیں سیاست کے حوالے سے کون سی خاتون سیاستدار آپ کو پسند ہے خواتین لیڈر آپ پوچھیں یا خواتین پوچھیں دونوں بتا دیں چلیں خواتین تو سبھی قابل اعترام ہیں بے شک جس بھی شعبے میں ہوں میں ایک شاعر کے حصے بات کر رہا ہوں اچھی کون لگتی ہیں آپ شاعر بھی رومانٹک شاعر اسے تو سب خواتین پسند آتی ہیں لیکن اعترام کے ساتھ جی جی بالکل بالکل کون سی زیادہ اعترام کے ساتھ پسند ہے اداکارہ ہیں مجھے کافی ساری پسند ہے جو پسند تھی وہ تھی پہتاب ہو گئی یہ حیات ہیں نہیں اب وہ ہماری آنٹی ہو گئی آنٹی ہو گئی مثلا کون سی اب چھوڑیے وہ آپ ناراض کروا رہے ہیں شاعر جی نہیں نہیں پتا تو لگے پتا تو لگے تو آر صاحب کو کون سی ہیرویں راکھل ویلچ واہ واہ جم براؤنٹ کے ساتھ میں نے اس کی فلم دیکھی ہنریڈ رائیفل بھولے نہیں آج تک آپ اکوڈ ناٹ امیجن کہ میں نے ہنریڈ رائیفل کو ففٹی ٹائم دیکھا میں اور تین دفعہ میں نے ٹکٹ بھی نہیں خریدا کہ راکھل ویلچ کو میں نے سوفیہ لارین اور جینا لولو برجلے سے زیادہ پسند کیا پسند یہ تھی کہ ایک وجہ تھی وہ یہ کہ زخمی جانوروں کو اٹھا کر لائے کرتی تھی ہالی ووڈ کی سپر اسٹار اور ان کے لیے ایک شفا خانہ آپ نے سوچا کہ کبھی مجھے بھی اٹھا کے لے جائے آئے 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 کیا کہنے کوئی ہالی ووڈ دی فلم تا نہیں پھڑھ لے میرے آئے تو پہلا میں اداکاری گلہ ہو رہی ہے آئے آئے لے ابھی چولی کر نوکری تو بھی لے اپا آجی میرا منڈا سولاں پڑے ہے مینو ذرا دو نوکرییاں بات دے دے ایک ہی چکر پیٹی ہے ہی نوکرییاں منڈی جا رہی ہے نوکرییاں ہے کوئی نہیں ہوں منڈی جا رہی ہے انشاءاللہ آئیں گی کہ سرکار کیڑے سانچ نوکرییاں ملن گئی ہیں کدھرے کانسانچ اتنی ملن گیا 2019 میں بھی ملیں گی ہر سال ملیں گی اور بائی دا اینڈ آف دس تنیور اور آپ لوگ ہمیں بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے یہ میرا پرومیس اسی دیوں ان میں سرکار تو انہوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں ڈیفینڈ کر دے ہمیں سانو چھے مینے لنگ گئے نہیں نہیں چھے مہینوں میں آپ کو پتا ہے کہ جو ستر سالہ بگاڑ ہے چھے مہینوں میں ٹھیک نہیں ہونا ایک سال لگے گا ہمیں اپنی ڈیریکشن سیدھی کرنے میں اور انشاءاللہ تعالی اس سال بھی چیزیں ٹھیک ہوں گی اور نوکریاں ملیں گے یہ گلہ دے شاہ جی میں اعتبار کر رہا کہ اندر اعتبار سال دا اعتبار کر رہا اور جو وہ ڈنگے ہو کے بیٹھ رہے ہیں میں کوئی اعتبار نہیں ہونا دا کیڑے ملے ہو ڈیجن جو کی سادو سنت فکیر بابے پہنچے بابے ہیں بابے نے اپنے جادو ٹونے کے ساتھ بڑی بڑی مشکلوں کا حال نکالے ہیں میڈم بابے اگر اس چھڑی کے آپ کو ڈالر بنا کے دکھا دے تو مانو جوگی ہے تیرے ہی کمال ہے آپ شبا شریف کے ساتھ رہے ہو اے چھڑا بن چھڑا بن چھڑا بن تم تڑاک چھڑاک آدھا گڑا 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 ہا کر دیں تا تھا ڈالر بنے ہیں میڈم پھلکل نہیں اے جی بن دیتے تو انو آئی ایم ایف کو جانا پھائی مشکلہ اعتبار سال آپ عدبی آدمی ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں عدب میں رہ کے آپ کو ایک جگت کر سکتا ہوں جی جی بسم اللہ عدب میں جگت کریں آپ جیسے آدمی انڈیا کی پرانی فلموں میں میں نے کافی دیکھے ہیں ایسے مند ہیں نا کل ہی کڑی نو بے کے کہلے آج تک تم مجھے شاعر سمجھتی رہی اب دیکھو گی تم میرا سلی چہرہ یہ تھی آپ کو ایک فکی سی عدبی جگت جو کی ساتھ دو سندفقیر ہے ساجد صاحب بابے پہنچے بابے ہیں بابے نے اپنے جادوکرون کے ساتھ بڑی بڑی مشکلوں کے حال نکالے ہیں بابے جس بھی شو میں جاتے ہیں جس بھی پیرون گرام میں جاتے ہیں تو بابے شامپ نکال کے دکھاتے ہیں آپ کا شامپوں سے کبھی واسطہ پڑا ہے جی جس سماج میں ہم رہتے ہیں تسی رومانٹک شاعر ہو تو رومانٹک شاعر جڑا نا اوہ ساپنا لو زیادہ ذریع لاؤں اچھا تسی آج بین نہیں لیا ہے میں بین تو بغیر علاج ہوگی ہیں اچھا چلو بیش ملک اپنا ساپ کر دوتے ہیں ایسی اپنی شاعری کڑی تجھ سے لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے میرا کوئی سمجھ آئی کیا کہنے یا میں پنجابی ترجمہ کرنا انگریزیج کا نا تجھ سے سانسوں کا نہیں روح کا رشتہ تجھ سے لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے میرا روح کا رشتہ ہے میرا تو میری سانس میں تحلیل ہے پپو سانسوں کی طرح خوشبوں کی طرح لوگی سانس سنت فقیر آپ کو شاپ نکال کے دکھائیں گے بابا بابا سب آپ اترا آجا جارا پی ٹی آئی آئی یہ بیٹا اور پی ٹی آئی آئی اس لئے گورنمنٹ دے بیچے کیا کہنے پی ٹی آئی کا آج کل بڑے سارے سانپوں کے ساتھ مقابلہ ہے آپ کو ابھی سانپ پکڑ پکڑ کے ڈال رہے ہیں نا جیلوں میں بس وہ کوئی بات نہیں پھر ڈال دیں گے آئے 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 یعنی یہی سلسلہ شروع روے گا پانچ سال نہیں نہیں تو عوام پکھے چل چل کے گرمیچ پاگل ہوئے گی نہیں نہیں عوام کو رلیف دینے کے لئے ان سانپوں کو پکڑ اللہ کرے کہ بجلی بھی آئے تو بیل بھی کاٹ رہا ہوں پی ٹی آئی نو دعا ماں ملنے انشاءاللہ بھی یہی دعا ہے چٹپن چوڑ چپن چٹپن تم تڑاک چڑاک آئی کڑ چپپوڑ کڑ دیں تو کڑ دیں گا ببات اللہ کڑ چھوڑے گا ایک سونی بینی پوترپاد بینی طربت سنیا رہا بے صور ران گایا رہا ترجت اور شعبوں میں ترجت اور صور ر abroad ترجت اور دائر دو دار دا ترجت اور دائر دا ترجت آئو۔ آئے ہایا اے ہوں اونی تیں شیر سے بھی گیا نہیں میں شیر نہ لیں ڈریا ہااں جے میں ساپنا دار نہ پھر ہومیور کھاپی نکلئی دیں جوگی کی پٹاری میں ہومر کی کوپی کا کیا کام بابا جو بھی کام کرتا ہے وہ ہومبر کر کے کرتا ہے یہ نہیں کیتا تھے پی ٹی آئی نے نہیں کیتا پی ٹی آئی ان کے ہومر کی وجہ سے آج چور ڈاکو اندر بیٹھے ہیں تے عوام پٹن نہیں اے تو بابای کچھ سنائیے پھر مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے سنائیے کچھ اپنی صحت کے حوالے سے سنائیے میری صحت میرے شہر ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہے وہ کام زورت ہے نہیں شہر تک رہے کہ تو آنو سیرپ لے کے دینے لے چلو دینے لے تمہیں جب کبھی ملے فوٹستے ہیں جی میں بے لے لیا پپو تمہیں جب کبھی ملے فوٹستے ہیں میرے دل سے بوجھ اتار دو میں بہت دنوں سے اداس ہوں پپو مجھے کوئی شام اداس واہ واہ ناظرین سٹے ویڈس کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے وقت فکر بات باپساتے پروگرام کے ایک لئے ملے میں آپ کے لئے بہت کچھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر ویلکو بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ حضر خدمت ہیں ہمارے صد موجود ہیں مصرر جمشید چیما صاحبہ ہمارے صد موجود ہیں اعتبار ساجی صاحب معروف شاعر ہیں ماں بی بی کیا ہے ناظرین کیلئے سیگمنٹ شاہ جی اب باری ہے ہمارے ایک اور بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ ذرا دھنگ سے سنیے گا کی جس میں ہمارے گیسٹ کے کانوں پر ہیڈ فون ہوگا اس میں لاؤڈ میوزک ہوگا اور ہمارے ساتھی فنکار کوئی جملہ کہیں گے جسے وہ ہونٹوں کے جنبش سے پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں جی مصرر صاحبہ سے شروع کرتے مصرر صاحبہ سے شروع کرتے جی ٹین صاحب ذرا دھنگ سے سنیے گا جو مرضی کر لو سال تو لگے گا جو مرضی کر لو جو مرضی کر لو سال تو لگے گا زاد تو ایک ہے سال تو لگے گا جو مرضی کر لو سال تو لگے گا جو مرضی کر لو زاد تو ایک ہے سال تو لگے گا جو مرضی کر لو سال تو ایک ہے لگے گا جی تاہر صاحب ذرا ڈھنگ سے سنیے گا وادہ کو جھوٹ بولنے سے روکو وادہ کو جھوٹ بولنے سے روکو وادہ کو جھوٹ بولنے سے روکیں وادہ کو جھوٹ بولنے سے آپ کریں آپ کریں وادا کو آئے دے موہ چھوٹ ٹھیک لگتا وادا کو جھوٹ بولنے سے روکو وادا کو جھوٹ بولنے سے روکو مہم ذرا ڈھنگ سے سنیے گا جمشید جیسا کوئی نہیں جمشید جیسا کوئی نہیں ذرا ڈھنگ سے سنیے گا یو ٹرن میرے لیڈر کی شان ہے یو ٹرن میرے لیے یو ٹرن میرے لیڈر کی شان ہے یو ٹرن میرے لیڈر کی شان ہے شان ہے جی تاہر صاحب ذرا ڈھنگ سے سنیے گا پانچ ہفتوں میں چاند پہ لے جاؤں گا پانچ لفظوں میں پانچ ہفتوں میں چاند پہ لے جاؤں گا چاند پہ لے جائیں گے جی اعتباد بھائی آپ کی تر ماشااللہ اتبار صاحب نو ہیڈ فون لائیا لگتا ایمرجنسی لینڈنگ کرن لگے لینڈنگ چاند پہ لے ہیڈ فون لاؤں گے نوالو میں چکر آرہنے پائلٹ پورا کورس کر کے بات چو کینڈ دنے میں نو نمبر ویگن چلاؤں گے جی پندہ جی ترکی ائرکورٹ تے فوٹر لگیوں دی کہ جی پہلی باری دنیا چے جاز اینے تھلے سوپے اور تصویر دے تھلے لکھے آسی جاز ڈگنا نیسی اے رو اسٹس دے آنے لگے کچھ آنے صاحبہ ذرا ڈھنک سے سنیے گا انجلینا جولی میری فیورٹ ہے انجلینا جولی ایدھر دیکھیں نیماز اکلے انجلینا جولی میری فیورٹ ہے انجلینا جولی مائی فیورٹ اچھا اتبار بھائی آخر میں جو آپ کی معروف ترین غزل ہے میں چاہوں گا کہ اس کے چند اشار سنا دیجئے انہوں نے ہیڈ فون تے لوہا دے انہوں نے ہیر سٹائل نہ غراب کر دے یہ ہو جب بندہ جنادے تھے ہیڈ فون لاؤنے کھلو کر رو رہے ہیں اندر وہ پچھن بھائی کیوں رو رو رہے ہیں بس مرنے والے کا کلام سن رہا جی اتبار بھائی تمہیں جب کبھی ملیں فرصتیں ہیں میرے دل سے بوجھ اتار دو تمہیں جب کبھی ملیں فرصتیں ہیں میرے دل سے بوجھ اتار دو میں بہت دنوں سے اداس ہوں مجھے کوئی شام اتار دو واہ کیا بات مجھے کوئی شام پائن میں کار بھی جانے مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو ارے واہ مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو ایتن اطلاق کراؤں گا کہ چمک سکے میرے خالو خد مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکے میرے خالو خد مجھے اپنے رنگ میں میرے سارے جنگ اتار واہ واہ کسی اور کو میرے حال سے نغرض ہے کوئی نباستہ کسی اور کو میرے حال سے نغرض ہے کوئی نباستہ میں بکھر گیا ہوں سمیٹ لو میں بکھر گیا ہوں سمیٹ لو میں بگڑ گیا ہوں سمیٹ واہ واہ وہاں واہ واہ بڑی مختصر سی یہ رات ہے کیا بات اسی چاندری میں آپ کی تشریف آوری کا آپ کو دیکھے آپ کو ملے آدمی آپ کے اشار پڑے دل کو رہت ملتی ہے تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ مصرر جمشیہ چیما صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا ناظرین گرامی یہ تھا آج کا شو جازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی